بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کیچن میں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا چیکن ہے تو آپ بنا سکتے ہیں دھیر سارے چیکن بول بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب ہوتے ہیں اگر آپ نے افطار میں کچھ سپیشل بنانا ہے تو میری اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑی سی چیکن سے دھیر سارے ہمارے چیکن بولز تیار ہو جائیں گے اور افطار بھی ہمارا سپیشل ہو جائے گا انشاءاللہ تارہ تو ریسپی کو آپ نے انٹ تک ضرور دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں تو چلتے ہیں کیچن میں اور آج کی یہ مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چیکن بولز بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک چوپر چوپر میں شامل کروں گی میں سو گرام میرے پاس بون لیس چیکن ہے چیکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں اب ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جو باریک سے ٹکڑوں میں کٹ لیں یہ بھی اسی میں شامل کر دینا ہے ایک گاجر لے لی ہے میں نے میڈیم سائز کی اس کے بھی ٹکڑے کر کے اس میں شامل کر دیں ایک ہی شیملہ میرچ ہے اس میں وہ بھی جائے گی اور یہاں پر ایک کٹوری میرے پاس بند گو بھی کی ہے جن کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ اسی میں ہی شامل کر دیں اب یہاں پر میرے پاس ہرہ لسن ہے اگر آپ کے پاس ہرہ لسن نہیں ہے تو آپ ریگولر لسن جو ہوتا ہے اس کے تین سے چار جویس میں شامل کر دیں ساتھ میں ہری میرچیں ہیں دو سے تین کٹ کر شامل کر دی ہیں نمک شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ کا پورڈر ہاف ٹیبل سپون کے قریب کوٹی ہوئی لال میرچیں جائیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اور سفید زیرہ ہے یہاں ثابت ہی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیس کر بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب اب یہاں پر میرے پاس ہیں بریڈ کے سلائسز تین ادد سلائسز ہیں جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کر اسی چوپر میں شامل کر دیا ہے مزید ان بولز کو ہم چٹ پٹا کریں گے یہاں پر میں سوسز کا استعمال کر رہی ہوں چلی سوس ایک ٹیبل سپون بھر کر اور یہاں پر سویا سوس ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون بھر کر بس جی اس میں شامل کر دیں اور اس چوپر کو ہم نے اچھے سے چلا لینا ہے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں اور چوپ ہو جائیں دیکھیں مکسچر ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے ابھی سے یہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور بہت ہی یمی لگ رہا ہے اب اس کو ہم نے ایک باول میں کنورٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ہاں ابلے ہوئے دو آلو بھی اسی میں شامل کروں گی یہ چکن بالز ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلڈی بھی ہیں تو یہ آپ بچوں کو بنا کر دیں بہت ہی مزے کے لگیں گے یہاں پر میں مزید اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے ہاف ٹیبل سپون اس میں چکن کا پورڈر شوز یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن کا پورڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک چکن کیوبز کو کرش کر کر اس میں شامل کر دیں اب بیٹر ہمارا تھوڑا سا پتلا ہے تو اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ لے لینا ہے اور چمچ کی مدد سے ہم نے ایک چمچ بھر کر بیٹر کا اپنے ہاتھوں پر آئل لگانے کے بعد اس کو بولز بنا لینا ہے چمچ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بولز جو ہیں وہ ایکل سائز میں بنے گی نہ چھوٹی نہ زیادہ بڑی اسی طرح میں تمام بولز بنا کر یہاں پر ریڈی کر لوں گی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر بہت پتلا ہو چکا ہے تو آپ اس میں ایک سے دو بریڈ کرمز کرش کر کر شامل کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں بریڈ کرمز کا یوز کر رہی ہوں یہ ہومیڈ بریڈ کرمز ہیں جسے میں نے ابھی چوپر میں بنائے ہیں دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اب یہاں ایک اور باول میں میں نے دو انڈے لے لی ہیں اس کی کوٹنگ کے لیے انڈوں میں میں ایک چھوٹکی کے قریب نمک شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی نمک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری کوٹنگ جو ہے وہ پھینکی نہ رہے اب دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں ایک بولز کو اٹھائیں گے اور ہم نے اس کے انڈے کی اچھے سے کوٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز میں کوٹنگ کر لینی ہے اس کی میں ڈبل کوٹنگ کروں گی یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈبل کوٹنگ کر لیں نہیں تو آپ سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اسی طرح بولز کو ہم نے بریڈ کرمز لگانے کے بعد اچھے سے پھر سے انڈے میں ڈیپ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر سے ہم نے بریڈ کرمز لگا لیے ہیں اسی طرح تمام بالز کو ہم نے بریڈ کرمز انڈے کی دو کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم فریز بھی کر سکتے ہیں پورے ایک مہینے کے لیے دیکھیں ایک بال میں نے یہاں پر بنا کر تیار کر لی ہے اسی طرح سے تمام بالز بنا کر تیار کر لوں گی ابھی اگر آپ نے فریز کرنے ہے تو ان کو ایز اٹس پلیٹ میں رکھ دیں اور اس کے بعد جب یہ فریز ہو جائیں تو آپ لوگ زپ لوگ بیگ یا پھر ائر ٹیٹ کنٹینر میں بھی ڈال سکتے ہیں چلیں جی اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہم نے برطن لیا ہے تھوڑا گہرا والا تاکہ جو ہماری چکن بالز ہیں ان پر ایکول سا کلر آئے اگر ہم تھوڑے آئل میں یا پھر کسی کڑھائی میں ان کو فرائی کریں گے تو ویسا کلر نہیں آئے گا جیسے کہ ہم کو چاہیے یہاں آپ نے آئل کو بھی اچھا خاصا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے جب آپ بالز ڈال لیں تو میڈیم ہائی فلیم کر دیں یہ دیکھیں اسی طرح سے چمچ کو راؤنڈ شیپ میں گھوماتے ہوئے ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ ہمارے بالز پر ایکول سا کلر آ جائے ویڈیو سٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی دیکھیں تمام بالز پر ماشاءاللہ سے بہترین سا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزے کے یہ بن کر تیار ہو چکی ہیں اسی طرح تمام بالز میں بنا کر ریڈی کر لوں گی اگر آپ نے اپنے افطار کو بنانا ہے خاص تو یہ مزے دار سے کریسپی کرنچی بالز بنا کر ریڈی کر لیں تھوڑے سے چکن میں دھیر سارے ہم نے یہاں پر چکن بالز بنا کر تیار کر لی ہیں یہاں پر میں ایک توڑ کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنے مزے کے اندر سے لگ رہے ہیں بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند ہونے والے ہیں افطار کے علاوہ بھی آپ لوگ ان کو ٹی ٹائم میں بھی ملا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ آئیڈیل ریسپی ہے تو ایک دفعہ آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹے اجازت چاہتی ہوں پھر آنگے انشاءاللہ ایک نئی اور مزے دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ